قرآن ناتق بحر حقائق امام جفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اہل الشام شرن ام اہل الروم روم والے بہتر ہیں یا شام والے فرمایے ان الروم کفر ولم یعادون رومی جو ہے نا ویسٹرن یہ کافر ہیں لیکن ہماری دشمن نہیں ہیں یاد رکھو یہ کافر ضرور ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں لیکن آپ کے فلسطینی بھائی ان اہل الشام کفر وعادون آپ کے جو فلسطینی بھائی ہیں شام والے فلسطین سب کے سب یہ شام والے ہیں پورا فلسطینی شام ہے یہ فلسطینی ملعون حماس دائش اسماعیل ہنیہ یہ کافر بھی ہیں اور ہماری دشمن بھی جی تو آپ نے ملائزہ کھر لیا کس طریقے سے کفار کا ایک ایجنٹ کس طریقے سے امام جعفر صادق کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا تھا اور ان کی حدیث کے حوالے سے یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ یہ جو آج کے فلسطینی ہیں یا اسماعیل ہنیہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ کفار ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں اور کیا اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا اس حدیث کے بارے میں بات کریں گے بھی آگے چل کے پلس آپ کو بتاتے چلیں ساری اس کی حقیقت کے یہ کلپ ہمارے پاس کیسے آیا اور اس کے اوپر اہل سنت کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے کیا کام کیا ان سب چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو آئیے پہلے اس روایت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن اس روایت سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کلپ کو استعمال کرتے ہوئے اہل سنت کی طرف سے بھی ایک عالم دین نے جس کی تصویر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں یا ان کا سٹوڈنٹ ہے یا عالم دین ہے ڈیوبند ہے یا بریلوی کسی بھی مسئلک سے جس کا بھی تعلق ہے بہرحال اہل سنت کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کلپ کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ جناب روافظ کا اپنا ہیجنٹ یہ کہہ رہا ہے اللہ یاری کہ جناب اس طریقے سے یہ لوگ کافر ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں تو انہوں نے ہی شہید کروایا اسماعیل ہنیا کو تو اس حوالے سے اب ہمارے مطابق اب یہ شیعہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ہی یا ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ہی یہ کفار ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم پہلے تو اس حوالے سے دعوت اصلاح پیش کریں گے کہ جناب ایک بندہ ایرانی حکومت کو اگر اس حوالے سے ذمہ دار ٹھیرا رہا ہے تو آپ ان کی پرانی ویڈیوز تو جا کے دیکھیں جس کے اندر بقاعدہ مزید اقصہ کے حوالے سے فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے یہ بندہ پہلے بھی پروپیگنڈا کر چکا ہے اور ایون یہاں تک کہہ چکا ہے کہ ان کی مدد کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور مزید اقصہ کی کوئی سگنفیکنس نہیں ہے مسلم امت کے نزدیک اور شیعہ کو کوئی اس حوالے سے نہیں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے اہل سنت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو ایسی روافظ کے ایجنٹ یعنی جس کا کام ایران کو بھی بیش کرنا ہے اور دوسری طرف اہل سنت کو ایران کے ساتھ لڑوانا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے لیکن ہمیں اس وقت اپنے اصل دشمن کو پہچاننا ہے شیعہ سننی اختلاف سے اوپر جو ہے وہ علی اختلاف کو دیکھنا ہے کہ آج ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون عقیدہ امامت کو مان رہا ہے اور کون اس کا انکاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ کفار آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے کفار نے جو آپ کے چالیس ہزار شہدہ مسلمانوں کے اس وقت آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور اس کے اگینس مسلمان آج یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب وہ یہ فلسطینی جو ہیں یہ تو کافر ہیں یا یہ ہیں سے ہمیں سنیوں کو بھی اور اہل شیعہ کو بھی یعنی تشیعہ کو بھی اس حوالے سے ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اب اس روایت کی طرف آتے ہیں جو حسن اللہ یاری نے پیش کیا حصول کافی سے اس کی کیا حقیقت ہے دراصل اس روایت کا کونٹیکسٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا ایون اگر آپ اسی روایت کے آگے پیچھے روایات بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو تو مکہ والوں کے مدینہ والوں کے خلاف بھی رہتے رہے ہیں تو کیا آپ ان روایتوں کے اوپر آپ لے کے اہلِ بیعت کے اوپر یہ ایک چیزیں چسپا کریں گے جو امام جعفر صادق سے منصوب اس روایت کے اندر باتیں کیا ہیں وہ آپ سمجھئے وہ سنیے وہ انہوں نے ایک چیز بتائی ہے کہ اہلِ شام دراصل اہلِ شام وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھ لیجئے امام حسین کو بھی شہید کروایا اسی طریقے سے انہوں نے ہی شامی لشکر نے ہی واقعہ حرہ کیا ٹھیک ہے شامی لشکر نے ہی آپ کے سامنے سمجھ لیجئے مکہ کو بھی تباہ و برباد کیا یعنی ہماری بقاعدہ اہلِ سنت کی کتابوں کے اندر ان کو شامی لشکر ڈکلیئر کیا جاتا ہے اگر کوئی کہے گا نہیں تو ہم اس کو وہ دکھا بھی دیں گے یعنی یزید کے لشکر کو بھی شامی لشکر کہا جاتا تھا تو اسی طریقے سے ہم بقاعدہ آپ کو حدیث ایسی پیش کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک صحابی جن کو نبیل اسلام نے خاص سمجھنی جی تھیلہ ہے ایک چیز دیوی تھی اس میں برکت بہت زیادہ تھی لیکن شامی لشکر آیا وہ بھی لوٹ کے لے گیا ٹھیک ہے یعنی جب مدینہ کے اوپر انہوں نے حرہ میں اٹیک کیا ٹھیک ہے تو اب اس شامی لشکر کی کا کونٹیکس سمجھئے ٹھیک ہے یعنی وہ شامی لوگ تو اس کونٹیکس کے اندر امام جعفر صادق نے اس بات کو پیش کیا کہ رومی جو ہیں وہ کافر تو ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ دشمنی کے اوپر کون اترا ہوا ہے کفر کے اوپر کون اترا ہوا ہے ذاری بات ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا ہے یہ کفر کے برابر ہو جاتی چیز ٹھیک ہے تو وہ اس اینگل سے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے مسلمانوں کا قتل کرنا ایک اسم کا کفر ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو شامی لشکر آ رہا ہے وہاں سے اور بلاد شام کو جب آپ دیکھیں جو اس وقت بھی تھا اس وقت بھی تھا امام جعفر صادق کے دور کے اندر بھی اور اگر آج بھی آپ اس کو سٹیڈی کریں تو بلاد شام is not فلسطین is not just سیریا بلکہ بلاد شام کے اندر تو اس وقت اگر یہ اس شیعہ ڈاکٹرائن کو یا رافضی ڈاکٹرائن کو دیکھیں جو اللہ یاری کی ہے تو اس کے اندر تو شیعہ حکومتیں فارغ ہو جاتی ہیں بلاد شام کے اندر لبنان آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فلسطین بھی آتا ہے لیکن اس کے علاوہ سمجھ لیجی اسرائیل بھی آتا ہے پھر صرف یہ اسرائیل ہی نہیں آتا پھر اس کے بعد سیریا بھی آتا ہے سوریا بھی آتا ہے جس کے اوپر شیعہ حکومت کر رہے ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں نے کس طریقے سے وہاں پہ سمجھ لیجی اہل سنت کے حوالے سے بھی کیا معاملات کیے اللہ تعالیٰ ان کو سختی سے پکڑے جنہوں نے اہل سنت کے اوپر بھی عام مسلمانوں کے اوپر وہاں پہ ظلم کیے ایک تو ہے کسی نے ان کو مارا اور انہوں نے جواباً مارا وہ ایک لہذا معاملہ ہے لیکن اہل سنت کے اوپر وہاں پہ سیریا کے اندر جو ظلم ہوئے تو وہ سارے شیعہ کروا رہے تھے شیعہ حکومتیں کروا رہی تھی نسیری اور غالی شیعہ کروا رہے تھے تو کیا اب ہم وہ بلاد شام جو ہے اس کے اندر جو بھی لوگ آئیں گے ان کو ہم کافر ڈیکلئر کریں گے اس ایک روایت کی وجہ سے تو پھر صرف فلسطین کو کیوں آپ نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا حسن اللہ عاری صاحب اپنی اس جہالت کے اوپر توبہ کیجئے اور اپنا یہ دجلو فریب جو ہے نا اس سے توبہ کر لیجئے جو لوگ آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں نا اس وقت کسی بھی ملک کے حصے سے ہمیں وہ بھی ٹائم یاد ہے آسے ایک سال دو سال پہلے جب آپ چندہ خوری کے اعلان کر رہے تھے کہ پاکستان سے آپ کو چندہ نہیں مل رہا تو ہم اپنا یہ کام بند کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کام چلنا پاکستانیوں کو آپ نے اردو جب آرڈینس کو مخاطب کیا تو اس وقت چندہ خوری آپ کی بند ہو رہی تھی پھر لوگوں نے بڑھ بڑھ کے کہا نہیں ہم تو آپ کو چندہ دیں گے ہم آپ کی دکان چمکائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے ان رافضیوں کو انشیوں کو اس وقت بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ اس طریقے سے آپ کا یہ جو رافضی بھائی ہے نا حسن اللہ یاری وہ اس وقت کیا گند ڈال رہا ہے کہ ایک طرف کافر مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے ان کی حکومتوں کو آپس میں لڑا رہا ہے کہ ایران کے اندر ایک کام کر کے اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے ایک تو اپنا ٹارگٹ اچیف کیا دوسرا مسلمانوں کی وحدت جو ہونے جا رہی تھی آگے کہ جس کے اندر شیعہ اور سنی مل کے کفار کا مقابلہ کرنے کی کوئی کوشش کرتے اس کو بھی انہوں نے تہس نہس کر دیا اس ذریعے سے اور کیا بھی کس دن جس دن ایران کے صدر کی ہلف برداری کی تخریب ہو رہی تھی اس سے اگلے دن سمجھ لیجئے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کوئی پاغل ہوگا اپنے گھر میں مہمان کو بلا کے شہید کر دے گا آپ خود تو سوچئے کوئی پاغل ہی کام کرے گا کہیں باہر جاتے ہوئے کسی رستے میں کسی جگہ پہ کسی سیف جگہ پہ کہیں پہ ایسی جگہ پہ کرواتا تاکہ اس کے اوپر نام بھی نہ آتا تو اس لیے اس جاہل شخص سے اللہ کی پناہ جو کہ بلاد شام والی روایت جو امام جعفر صادق والی ہے اس کو چسپا کر رہے ہیں صرف فلسطین کے اوپر یا اسماعیل ہنیا کے اوپر اس سے بڑی کیا جہالت وہاں کے عام معصوم مسلمانوں کی اور تکفیر کر رہا ہے ان کے تمام لوگوں کی اور کہہ رہا ہے ان کی کوئی مدد نہ کریں اور ہم آپ کو اس کے اوپر بقاعدہ ثبوت دے سکتے ہیں جب پچھلے سال بھی اسرائیل نے حملہ کیا تو اس وقت بھی اس نے کس طریقے سے محضید اقصہ کے مقدمے کو بیش بھی کیا کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں اسلام کے اندر یا شیعہ مسلک کے اندر اور بقاعدہ اس نے اس حوالے سے کہا کہ ہمیں ان کی مدد کے لئے بھی نہیں جانا چاہیے تو بھائی اگر بلاد شام جو ہے یا شام کے اندر فلسطین کو آپ کنسیڈر کر کے اس شامی روایت کے اوپر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ کفار ہیں یا کافر ہیں تو پھر آپ پہلا کفر کا فتوہ ان نسیریوں غالیوں کے اوپر لگائیے جو بشار الاسد کی حکومت ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی حکومت ہے یا اردن کی حکومت ہے جہاں جہاں بھی یہ ہے نا پھر وہ بھی شام کے حصے کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے ان شامی پورے شام کے اوپر یہ فتوہ لگائیں خالی فلسطین کے اوپر یہ فتوہ نہ لگائیں اور پھر یہی کام کرنا ہے تو پھر اس شامی شام کی سرزمین کے اندر اس وقت اسرائیل بھی شامل ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی فتوہ لگائیں کیونکہ اسرائیل نے تو فلسطین کھا لیا ہوا ایسارا ٹھیک ہے تو وہ شام کی اندر ہے اس وقت اسرائیل بھی تو اس کے اوپر بھی فتوہ لگائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو ان کا ملکہ خاتمہ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے سے آپ کی جن کے ہاتھوں میں دورے ہیں نا وہ آپ کو صرف اتنی ڈھیلی دیں گے جتنا ان کا دل کرے گا جب ان کا دل کرے گا تو آپ کو وہ ایسے گاجر مولی کی طرح کٹیں گے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اللہ یاری کس کھیت کی مولی تھا تو اللہ تعالیٰ ان ظاہلوں کو ہدایت دے جو اس وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں چاہے وہ شیعہ میں سے ہیں چاہے وہ سنی میں سے ہیں یا رافضیوں کے اندر ایم آئی فائیو کے گروپ حسن اللہ یاری کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے واللہ علم بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو